قرآن میں جنت میں جانے کی چار شرائط جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا قسم ہے زمانے کی یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے وہ گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں چار نشانیاں ہوگی ہیں زمانہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نو علیہ السلام کے ساتھ صرف اٹھتر لوگ کشتی میں بچے باقی سب غرق ہوئے اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ بچیں پوری قوم لوت تباہ ہوئی اسی زمانے نے فیرونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اسی زمانے نے قوم سالے کی بربادی دیکھی اسی زمانے نے قومیں آد کی تباہی دیکھی یہ سورج تو وہ یہ دیکھتا آ رہا ہے تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورال زیادہ تر لوگ تباہ ہوئے ہیں حسانیت میں دنیا اور آخرت کے تباہ جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے یہ کریں گے اور لوگوں کو بھی وسیعت کریں گے سچائی کی بات کی انہیں من کے نہیں پیٹھ جائیں گے سچائی کے لیے کھڑے ہوگی سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوگی اوورالعلم قائم بالقسط کے تحصے کے تحصے چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گوائی دینی پڑے اپنے رشتہ داروں کے خلاف گوائی دینی پہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے اللہ کے مجاہد من کے رسول اللہ کے سپائی من کے صلو اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جللہ علیہ جبرائیل علیہ السلام اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو اُلٹ دو اس کے رہنے والوں سبیت قالا فقالا حضور نے فرمایا اس پر حضرت جبرائیل نے ارس کیا بارگاہ خدا بندی میں اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعَن پروردگار اس بستی کو اُلٹ دو اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسط نہیں کی اب آپ اندادہ کیجئے یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا ہم بعض مدرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانا نہیں کھاتا تھا اور وہ خود جو ہیں وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکڑی کر رہے تھے یہ ہے وہ میکنوسکوپک اور مائکروسکوپک کا آدم توازل تاغوت کی چاکڑی کر رہے انگریز کی ملازمت کر رہے انگریز کے قانون کی تنفیص کے اندر آلائکار بن رہے ہیں لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا نیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا یہ ہے وہ آدم توازل اس کو لوٹ کیجئے گا جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل ارز کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو لٹ دوں اس میں تو تیرا فلاں بلدہ بھی ہے جس میں پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی ذاتی نیکی کا اب اس سے اوجا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا اس سے اوجا کوئی مقام ہوگا کہ آنک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی ذاتی نیکی کہ میراج لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے قالا فقالا حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے حکم لیا جبرائیل کو اقلب ہے علیہ وعلیہ ملتو اس بستی کو پہلے اس مدبقت پر پھر دوسروں پر کیوں فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمْعَرْفِيَ سَاعَةً قَتْ اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا اس جہرے کا رن نہیں بدلا بے غیرت انسان بدیاں پھیلتی رہیں میرے دین کو روضہ جاتا رہا میری شریعت کی دزیاں بگرتی رہیں عوامر کا ازبادہ قرآہ جاتا رہا نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکرِ صبح داہی میں اسے یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقویٰ کے اور ذاتی دیکھی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا اس کا خون نہیں کھولا کبھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا لہذا یہ دہرہ مدھری ہوئی یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے روضہ بھی نہیں رکھ رہے اقامت دین کے کارکن ہیں فرض نماز آگئی ہے وہ چلی جا رہی ہے جماعت کا کوئی احتمام نہیں ہے اب یہ دو انتہائیں ہیں ایک انتہائی ہے کہ وہ تذکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانینے کامل جاری ہیں ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں اپنی ذات سے پہنچیں وصیت کریں گے حق بات کی سچی بات بتائیں گے لوگوں کو بلکل دو ٹوٹ وطواسو بس سب اور پھر جب پھینٹی لگے گی تصور کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کو پیش کر رہے ہیں تو یہ تو پاسی بل نہیں تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے یہ تو ایک نیچرل چیز ہے تو یہ ڈیٹم لیول پہ چار شرائط ہیں کابیابی کی اس کے بغیرے تو چھٹکارہ نہیں ہے لہٰذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو سواب نہ کرے تو کنا نہیں یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا ہاں اس کا دائرہ ایک آٹڈی فرنٹ ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے اندر لوگوں تک پوزیٹیولی بات کو پہنچائیں بیس امباسہ نہیں کرنا صرف بات پہنچانا یہ بات ذہن میں رکھیے بیس کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے جن سے کوئی لائک ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پر قائل کر لیں گے ان کو بھی کہا گیا صرف دعوت حتیٰ کہ حضور کا وہم بھی اللہ تعالی نے نکال دیا یہ بات کہہ کے اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالی نے وہ بھی نکال دیا کہ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گے آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کوئی ایک ذمہ داری دیتی سی ہوتے بابجوئی ایٹم بندے دوزخ کی چلے گئے انہیں کیے کیتا ہے نہیں آپ کا کام صرف پہنچانا ہے جس نے جانا ہے جہنم میں جائے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَا تو اپنی جان کو ہلا کر لے گا ہے نبی اس خم سے کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لارے چھوڑو وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَعَ اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو چھوڑ دیں اَلَّذِي يَسْلَنْ نَارَ الْقُبْرَا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزگیہ کر لیا ہے اصلاح کر وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھیں ہم اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھتے ہیں اس لئے چار رکتوں میں بائیس دفع اللہ اوپر آتا ہے سٹارٹ سے لے کے ہر رکت میں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرارٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے اِنَّهَادَ الَفِسْسُحُفِ الْأُولَى یہی ایک یونورسل ٹرث تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا سخرفی ابراہیم آبا موسیٰ چاہے وہ ابراہیم کے صحیفیں ہوئے یا موسیٰ کے اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے جب تک یہ دنیا کا کتہ نہیں نکلے گا نا آپ کے دل سے آپ کے دل کا کون پاک نہیں ہو